بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرا خلی صدری و اسرلی امری و حرل اقتطا من لسانی افقا و قولی برادر سیسٹر آج کے سیشن میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں خوشمدیت کہتا ہوں آج کے سیشن میں ہم دو چیزوں میں بات کریں گے جو انتائی ضروری ہیں کچھ لوگوں کو دنیا میں عارضی یعنی ٹمپریری سیکسس ملتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو عارضی سیکسس نہیں بلکہ آپ کو پرمنٹ سیکسس ملے تو ایک ایسا فرمولا آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو پرمنٹ سیکسس مل سکتی ہے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کو پرمنٹ سیکسس ملتی ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سلف میڈ نہیں کہتے سلف میڈ بہت زیادہ لوگوں سے آپ نے یہ بات سنی ہوگی سلف میڈ آپ نے بہت زیادہ لوگوں سے یہ بات سنا ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر فیکٹری بنا لیا ہے میں نے بہت بڑی پرنٹنگ بنا لیا ہے میں نے بڑی امارت بنا لیا ہے میں نے زمینیں اور بہت سری دنیا کے اندر کمیابی حاصل کی ہیں اور میں سلف میڈوں یہ بسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو عارضی سیکسس حاصل کرتے ہیں ٹمپریری ان کو کمیابی اور ٹمپریری سیکسس ان کو ملتی ہے اور یہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری کمیابی کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں لہذا اگر آپ یہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ آپ کو کمیابی ملے اور پرمنٹ سیکسس ملے تو اس کے لیے جو بنیادی اور جو پہلی چیز درکار ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احسان شناسی موسن یعنی وہ شخص جس نے آپ کو احسانات کی ہے اس کے احسانات کو یاد رکھنا اپنے موسن کے احسانات کو یاد کرنا یعنی ریمیمبر ڈا بلیسنگ آف یور گارڈین اگر آپ احسان شناسی کے احساس سے واقف ہیں تو آپ کمیابی کی طرف ضرور روان دماؤ سکتے ہیں تو اس میں جو پہلے چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف میٹ نہیں ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ کو کمیابی ملتی ہے اگر آپ کو کمیابی ملتی ہے تو اس کمیابی کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ ہوتی ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو کمیابی ملتی ہے جو احسان شناسی کے انصر سے واقف ہوتی ہیں اگر آپ احسان شناسی کے انصر سے واقف ہیں اگر آپ اپنے محسن کے احسانات کو یاد کرتے ہیں تو یقیناً آپ بہت بڑی کمیابی حاصل کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے احسانات کو مت بولو تم ایک دوسرے کے احسانات کو مت بولو بے شک اللہ کو تمہارے عامال کی خبر ہے تو آپ کی کمیابی کے پیچھے بیسے کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ آپ جانے یا ان جانے میں انہیں بلا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ بلندیوں سے پستی کی طرف آپ انتائی گہری کھائیوں مجا کر گر جاتے ہیں اور دوبارہ اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس میں جن لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کی کمیابی کے پیچھے اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل کے بعد سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے آپ کی کمیابی کے پیچھے سب سے پہلا جو رور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماں کا ٹھیک ہے جی ماں کا سب سے پہلا بنیادی رول ہوتا ہے آپ کی کمیابی کے پیچھے آپ صرف میٹ نہیں ہیں اس کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کی کمیابی کے پیچھے آپ کے باپ کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ وہ تبتی دوب میں اور کرتی ہوئی کٹھن دشوار گزاب راستوں سے گزرتے ہوئے آپ کی کمیابی کے لیے دنے اولاد کوششیں کرتا ہے اس کے بعد آپ کی کمیابی کے پیچھے ایک اور ایلیمٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استاد ٹھیک ہے آپ کی کمیابی کے پیچھے استاد کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے استاد ٹیچر ٹرینرز ان لوگوں کا آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے تب آپ جا کر کمیابی کا صحیح یہ آپ کو مختلف فیلڈز میں مختلف جگہوں پہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو جو آپ کی کمیابی کے پیچھے رول پلے کرتی ہے وہ ہوتے ہیں سپیکرز ٹھیک ہے یہ مختلف سپیکرز وہ ہے یہ بات انداز کمیونیکیشن کمیونیکیٹرز یہ مختلف انداز سے آپ کو ٹیچنڈ ٹرین کرتے ہیں آپ کے اندر نالج ڈیٹا افیکٹ فیکرز اور بہت ساری چیزوں آپ ان سے گین کرتے ہیں تب آپ جا کر کمیاب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے اندر کمیابی کے لیے یا کمیابی کے پیچھے ایک چیز کا ایلمٹ شامل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی کمیابی کے پیچھے بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کتاب بنائی جنہوں نے کتاب لکھی کتاب آپ تک پہنچائی ان لوگوں کا بھی بڑا آت ہوتا ہے اسی طریقے سے کمیابی کے لیے ایک اور چیز ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کلم ٹھیک ہے دنیا کے اندر تخلیق کائنات میں اس کلم کا بہت بڑا کردار ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کا بھی شکر ادا کریں گے آپ اس کے بھی احسانات اس کا آپ احسان شناسی جب آپ کے پاس ہوگی تو تب آپ جا کر کمیابی کی طرف رواہ دماؤ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کتاب اور کلم کے ساتھ ساتھ اور جو پیچھے میں نے آپ کو کردار بتایا ان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور شخص کا رول ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں آپ کے بہن بھائی ٹھیک ہے جی بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور کمیابی آپ کے پیچھے جو ہے نا جن لوگوں کا رول ہوتا ہے وہ آپ کے محسن دوست ٹھیک ہے ان لوگوں کا بھی آپ کے ساتھ آپ کی کمیابی کے پیچھے ان کا بڑا رول ہوتا ہے یہ محسن دوست بھی آپ کی زنگی کے دل بڑے انقلابات اور بڑے ریولوشن لاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مصنف ٹھیک ہے جی مصنف جو ہے آپ ان کی تصنیفات سے اضافہ اماپنا استفادہ کرتے ہیں تب جا کے آپ کمیاب ہوتے ہیں اس کے بعد مورخ وہ لوگ جو آپ کو بچپن سے لے کر جوانی اور بڑاپے تک مختلف تواریخ سے آگاہ کرتے ہیں مختلف مسائل مختلف آلات کے بارے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور آپ ان کے ایکسپیرینس سے اپنی زنگی کی ہر فیلڈ میں مختلف مسائل اور مسائل سے چھٹکارہ پاتے ہیں تو ان کا بھی بہت بڑا آپ کے زندگی میں رول ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک اور رول پلے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میڈیا تو آپ کو بتا ہے کہ یہ میڈیا مختلف طرح کا ہوتا ہے پرانے دور کے اندر ریڈیو پہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے آج دنیا گلوبائی ویلاج بن چکی ہے ٹھیک ہے ٹی وی کے آگے بھی بہت سرے دور اس سے آدوار گزر کے ہم بہت آگے ایڈوانس آگئے ہیں تو میڈیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو کنٹریبیوٹ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا تو سوشل میڈیا بھی آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے تو آپ اگر اپنی زندگی میں یہ بارہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر کردار ادا کرتے ہیں تب جا کر ماں سے لے کر باپ سے لے کر استار اور استماشتر کے اندر یہ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور تب جا کر آپ کو کمیابی ملتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا شخص جو اس دور کے بغیر اس سسٹم کے بغیر اس چینل سے بغیر آیا ہو اور کہیں کمیاب ہو گیا تو اس کا مجھے نام بتا دیجئے گا سنن ابھی دعود کے اندر ایک عدیث پاک ہے نبی کریم روفر قریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا تو برادر سسٹر وہ لوگ جو اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کرتے وہ بیسیکلی فیراؤن کی لسٹ میں کھڑے ہوتے ہیں فیراؤن کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بھی اپنے محسنوں کی تظلیل کیا کرتا تھا تو اگر آپ کو کمیابی چاہیے اگر آپ کو سیکسس چاہیے اگر آپ دنیا میں بڑے لیول پر پر منٹ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے احسان شناسی سے واقف ہونا پڑے گا آپ کو تینکیو کہنا آ جائے آپ کو شکریہ دا کرنا آ جائے آپ کو راستہ دینا آ جائے آپ کو بڑوں کا اترام کرنا آ جائے بڑوں کے سامنے بیٹھنا آ جائے جب آپ کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی تو اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ اب آپ نے کمیابی کے سفر کی سیڑی کا آغاز کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میند اب جب آپ میند کرتے ہیں تو میند کس لیے کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کمیابی کے لیے جو دوسری چیز ریکارڈ ہے وہ ہوتا ہے گول جسے مقصد کہتے ہیں اب گول جو ہے یہ جو مقصد ہوتا ہے جب تک آپ کے سامنے یہ نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کمیابی حاصل نہیں کر پائیں گے اب گول کا آپ نے وہ فرمولہ تو سنا ہوگا اب اگر آپ نے نہیں سنا یا آج آپ اس میرے لیکچر کے اندر پہلی مطبع ان چیزوں پہ آپ آج آپ کو استفادہ حاصل کر رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں اس چیز بٹھا لیں کہ گول کی ایک سپیسپک فرمولہ ہے اس کو کہتے ہیں سمارٹ یہ سمارٹ کا جو فرمولہ ہے ٹھیک ہے جی یہ سمارٹ کا فرمولہ آپ استعمال کر کے اسے اختیار کر کے تو آپ بہت آسانے سے اپنے گولز اپنے ٹارگٹس کو اپنے مقصد کو اچھیو کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ جو اس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سپیسپک ٹھیک ہے آپ نے جب بھی اپنے گولز بنانے ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے سپیسپک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نمبر دو پہ آ جاتا ہے کہ یہ جو گولز ہوتے ہیں آپ کے یہ میز ایبل ہوں ٹھیک ہے یہ میز ایبل ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تین پہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ گول اٹین ایبل ہوں اس کے بعد نمبر چار پہ آتا ہے کہ آپ کے یہ گول جو ہے وہ ریالسٹک ہونے چاہیے اور نمبر فیفت پہ اگر آپ نے اپنے گولز کو اپنے ٹارگٹس کو اچھیو کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ انہیں ٹائملی بیسٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ سمارڈ کا جو فارمولہ ہوتا ہے سپیسیفیک میریبل اٹین ایبل ریالسٹک اور ٹائم بیسٹ جب آپ اس فارمولے کے مطابق اپنے گولز کو سٹ کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت بڑی کمیابی مل سکتی ہے لیکن گولز آپ یہ ذہن رشین کر لیں کہ آپ کے جو گولز ہیں آپ کے جو مقصد ہیں یہ چھوٹے نہیں بڑے ہونے چاہیے ایک پاڑی کی اوپر شیر بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے پنجوں کو جاڑا نیچے دیکھا ایک ارن جو ہے وہ بچارہ وہ کھیل رہا تھا بڑا خوش مزاجی میں وہ اپنی مستی میں وہاں پہ جنگل میں کھیل رہا تھا تو اچانک جب شیر نے اس کو دیکھا اپنے پنجے جاڑے اور شیر نے اس کے پیچھے بھاگنا شنو کر دیا جب شیر اس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا تو تھوڑا سا وہ فاصلہ تیہ ہوا ارن نے بھی اپنے سپیڈ بڑھا لی اب شیر بھی تیزی سے بھاگ رہے لگا آگے کچھ پاڑیاں اور کچھ کھائیاں آگئی شیر اس کے بہت قریب چلا گیا لیکن وہ بچارہ پھر ارن وہاں سے جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ گیا کافی دور تک وہ ایک دوسرے کے پیچھے اسی طرح وہ باگتے رہے آخر ایک ندی آگئی جب ندی کے کنارے پہنچے تو ارن بلکل بیبس ہو گیا اور ارن نے سوچا کہ اب میں شاید زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہو شاید میں بچ جاؤں گا یا نہیں اچانک اس نے ندی کے اوپر سے چتنی اس کے اندر طاقت تھی اس نے زور لگا کر جمپ کیا چھلانگ لگائی اور وہ ندی کو عبور کر گیا اچھا اس ندی کے ساتھ ہی ایک درخت کے اوپر بندر بیٹھا ہوئی یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا بندر نے جب یہ سارا تماشا دیکھا اور اس نے دیکھا کہ شیر مار دھاڑ کے بڑی سپیڑ سے بڑے دور سے ارن کے پیچھے آ رہا تھا اور ایک چھوڑا سا ارن جو ہے وہ اس بادشاہ سے باگ گیا اس شیر سے باگ کے ندی عبور کر کے چھلانگ لگا کے دوسری طرف جلا گیا اور وہ بچ گیا ہے تو اس جو بندر نے بڑے تنزیہ یعنی تنزن اس نے شیر کو اوپر سے کہا کہ بادشاہ اسلامت بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہوا ہے شیر نے پوچھا کس چیز کا تمہیں دکھ ہوا ہے تو بندر نے کہا کہ بادشاہ اسلامت ایک چھوٹا سا ایک نارمر سا ایک معمولی سا ارن آج آپ اس سے آر گئے تو شیر نے بہت زمین جملہ اس نے کہا کہ اے بندر میری بات سن لو میں زندگی کے لیے میں زندگی کے لیے نہیں بلک باگ رہا تھا میں اپنے پیٹ کی آگ بوجانے کے لیے باگ رہا تھا میرا مقصد میرا گول کیا تھا میرا گول زندگی کی آگ پیٹ کی آگ بوجانا تھا اور جو ہرن تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا زندگی تو میرا مقصد پیٹ کی آگ اور اس کا مقصد زندگی اب تو ہی مجھے بتا کہ میرا مقصد بڑا ہے یا اس کا لہٰذا شیر نے کہا کہ میں آج سے ہمیشہ کے لیے ہار گیا ہوں اور ہرن ہمیشہ کے لیے جیت گیا ہے اس لیے کہ اس کا مقصد بڑا تھا تو برادر سسٹر اگر آپ دنیا میں کمیاب ہونا چاہتے ہیں اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ فرمولہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے وہ فرمولہ یہی تھا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اگر آپ احسان شناس ہیں اگر آپ کو لوگوں کا اپنے موسنوں کا اپنے اسادزہ کا اپنے ماں باپ کا اپنے دوستوں کا اور ان بارہ لوگوں کا احسان کرنا اور ان کا تینکی اور ان کا شکریہ کرنا آ گیا اور اس کے بعد محنت کا سٹپ لے کر گولز کو سامنے رکھ کر سمارٹ کے فرمولے سے اگر آپ نے کام شروع کیا تو یقیناً آپ زندگی کے انطر بڑی پرمنٹ بڑی بڑی کمیابی آسل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سیکسس ریولوشن یا اس سے ریلیمنٹ کسی بھی آپ کے دارے میں اگر آپ کو انشاءاللہ ہماری ضرورت ہوگی تو ہم آزر ہیں ہمارا یہ دارہ اسی لیے کام کرتا ہے بس آپ سے آج یہی کہہ کر اجازت جاؤں گا کہ نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر آپ کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں میں اسی لیے آپ کو آخر میں یہی کہہ کر آپ سے اجازت جاؤں گا کہ نگاہیں جن کی جم جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر انہیں ماضی کی بے رہمی کو دورانہ نہیں آتا تینکیو وری مچ بہت شکریہ اللہ حافظ